اسلام علیکم کوکیم ایتارہ میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک خیر خریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچھن میں بنانے جا رہے ہیں زیرہ بسکٹ بسکٹ بچوں بڑوں سب کو بہت پسند ہوتے ہیں ریسپی بنانی بہت آسان ہے بسکٹ بنائیں گے بغیر اون کے پین کے اندر بنائیں گے ٹائم زائے کے بغیر آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میرے نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے بسکٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں 100 گرام مکھن لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم ایک باول لیں گے اور اس کے اندر ہم سٹینر میں تین کپ میدہ اس کو چھان لیں گے میرا کپ 125 گرام ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور اس کو اچھے سے چھان لیں گے تاکہ میدے کے اندر ایئر پیدا ہو جائے اور ہمارے بسکٹ اچھے بنیں اور اس میں ڈالیں گے ہم ہاف کپ چینی آپ چینی کو پہلے ہاف کپ میر کر لیں اور پھر اس کو پیس لیں تو یہ دیکھیں بٹر میں نے ملٹ کر لیا ہے اور میر ان میں دیکھیں تو دو چھوٹے کپ بنتے ہیں یہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے شوگر یعنی چینی ایک انڈا اس کے اندر توڑ کے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے اور اب بیٹر کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے میں الیکٹرک بیٹر یوز کر رہی ہوں آپ ویسکی مدد سے بھی اس کو بہت اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اچھے طریقے سے انڈے کو چینی کو تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بیٹ ہو گیا ہے بہت اچھے طریقے سے اب اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب تھوڑا تھوڑا کر کے میردہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے جس میں ہم نے بیکن پاورڈر شامل کیا ہوا ہے اور اس کو سپیچولا کی مدد سے اس میں اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے اس میں مکس ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ہم اس کے لمس ختم کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے پہلے دو کپ میردہ ہم نے چھانا تھا اور وہ پہلے ہاف میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اور ہاف آپ اس کے اندر شامل کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ایک کپ میردہ اور اس کے اندر جائے گا یہ دیکھیں اور اب اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کے اندر مکس کریں گے اور ایک اس کی ڈو ریڈی کریں گے یہ بہت سموتھ سی ڈو بنتی ہے اس کی یہ دیکھیں تمام میردہ اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اچھی سی اس کی ڈو بنا لیں گے ڈو بنانے کے بعد تکریباً دس مند تک ہم اس کو ریس دیں گے اور پھر اس سے بسکٹ بنائیں گے یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہو گئی ہے ہماری اس کو بیلنے کے لیے میں نے یہاں پہ بٹر پیپر اس کے اوپر بچھا لیا ہے امیزے کو ہم اوپر رکھیں گے اور ایک بٹر پیپر اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم اس طرح لگا دیں گے آپ چاہے تو آپ پلاسٹک کی کوئی شیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم بیلن کی مدد سے بیل لیں گے تاکہ یہ ایکوال بیلہ جائے اور جب ہم اس کے کوکیز بسکٹ بنائیں تو وہ اس کی موٹائی ایک جیسی آئے اگر ہم یہ یوز نہیں کریں گے تو پھر وہ امیزہ ہمارے بیلن کے ساتھ چپکے گا اور وہ صحیح طرح سے بیلہ نہیں جائے گا یہ دیکھیں ہمیں بہت زیادہ اس کو باریک نہیں کرنا بس اتنا ہی موٹا رکھنا ہے جتنا کہ بسکٹ کا ایک سائز ہوتا ہے موٹائی کا یہ دیکھیں اس کو ہم بٹر پیپر کو اٹھائیں گے اور تھوڑا سا زیرہ اس کے اوپر اور اس طرح سے ہم سپرنکر کر دیں گے آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کر لیں اچھا لگتا ہے جب اس کی بنتے ہیں تو اس کے اوپر زیرہ نظر آتا ہے اب دوبارہ سے ہم پیپر رکھیں گے اور ایک دفعہ دوبارہ بیلن چلائیں گے تاکہ زیرہ اچھی طرح اس کے اندر سٹک ہو جائے وہ باہر نہ نکلے یہ دیکھیں اور اب ہم کٹر لیں گے کوکیٹ کٹر اور اس سے ہم بسکٹ کٹ کر لیں گے آپ کے پاس کوکیٹ کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ڈھکنا یوز کر لیں کسی بھی بوٹل کا کیپ یوز کر لیں تو دیکھیں تمام بسکٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم فالتو امیزہ اٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم بیسلیں کریں گے دوبارہ بیلیں گے اور دوبارہ بسکٹ بنائیں گے ان سے یہ دیکھیں اب ہم پین لیں گے پین کے اندر دو سے تین ڈراؤپ ہم آئل کا ڈالیں گے کیونکہ یہ نان سٹک ہے زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کو گریس کرنے کی پین مرا گریس ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے بسکٹ اچھے سے سیٹ کر دیں گے اور فلیم آن کریں گے اور اس کے اوپر ہم توا رکھیں گے توا رکھنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے یہ دیکھیں فلیم ہم نے اس سے زیادہ نہیں آن کرنی اتنی ہی فلیم میں ہمارے بسکٹ بیک ہوں گے اگر زیادہ ہوگی تو بسکٹ بہت جلدی جل جائیں گے اور وہ بنیں گے نہیں سہی تو اس کے اوپر ہم توا رکھیں گے اور پین اپنا رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اس کا یہ سراغ ہے اسے کاغذ کسی سے ہم بن کر دیں گے اور 40 منٹ تک اس کو بیک ہونے دیں گے 40 منٹ سو گئے اسے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کو چیک کرتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا یہ پک گئے ہیں ہمارے بیک ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں نیچے سے کتنے زبردست بیک ہوئے ہیں توڑ کے تھنڈا کر کے دیکھا ہم نے تو یہ کتنے خاصتہ ہیں بہت خاصتہ بسکٹ بنے ہیں زیرا بسکٹ بلکل مارکٹ جیسے آپ بھی ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ضرور بنائیے بنانا بہت آسان ہے بہت کم وقت میں بن جاتی ہے آج کی ریسی پی آپ کو کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیات آتا فرمائیں آپ کے زندگی میں کوئی دکھ کوئی گم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سمامین نیکس ویڈیو تک کیلئے طائرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ